اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں مزید نئی ویڈیوز کے لئے ناظرین آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں محرم کن کی یاد میں مناتے ہیں تو ناظرین یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اسلامی سال کی شروعات بھی قربانی سے ہوتی ہے اور ختم بھی قربانی پہ ہوتی ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ذلحجہ کی دسمی تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل زبیق اللہ کی سنت ہے قربانی کرنے اور محرم کی دسمی تاریخ کو میرے پیارے آقا محمد عربی روح فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے امام علی مقام سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی یاد میں مسلمان محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہیں اور مناتے ہیں جنہوں نے اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لئے اپنے پورے کمبے و خاندان کو دس محرم الحرام کو کربلہ میں یزید پلید کے مقابلے میں قربان کر دیا اور پھر جب امام علی مقام میدان کربلہ میں آئے تو یزیدیوں کے خیموں میں توفان آ گیا یزیدیوں کو ایسا کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مونی کو کاٹ رہا ہو پھر کیا تھا نماز کا وقت آ گیا اور عائن لڑائی میں جیسے ہی نماز کو کھڑے ہوئے سجدے میں گئے اور یزیدیوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا اللہ اکبر ناظرین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اے میرے غلاموں اے میرے نانا جان کی امتیوں سنو وقت کیسا بھی نازت کیوں نہ ہو نماز کی پابندی ضروری ہے ناظرین اب وہ مہینہ اور وہ تاریخ آنے والی ہے جس مہینے کا انتظار ہمیں اور آپ کو ہے وہ مہینہ 20 اگست 2020 کو اس مہینے کا چاند نظر آنے والا ہے اور انشاءاللہ 21 اگست کو محرم کی پہلی تاریخ پڑھ رہی ہے اور اس حساب سے 30 اگست 2020 کو محرم کی دسمی تاریخ پڑھ رہی ہے اور یہ یومِ آشورہ بھی ہے اور یومِ شہادتِ امامِ عالی مقام بھی ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور اب ہمیں دیجئے اجازت پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ